موسیقی اور ان کے ساتھ بیٹھیں ایک فیموس پاپ سنگر ہائی板ی باڈی اور ناظرین ہم موجود ہیں موسیقی کے ان 3 خوبصورت راستوں کے سنگم پر ہبارے صلاب علیکم آلیکم اے اے پیٹا یہ سائیکل سے گرا یوں طا ہوں اناو courtyard Cake اور نے فیصل بادہ بدوں چلے فیصل میں بادہ کٹتا تو وہتا ہی رہتا یہ 25.000 ڈے کی ل elect بچے نے 25,000 دیا ہے اور دکاندار نے اسے پھٹی بھی پینٹ دے دی یہ ہاتھ ٹرینڈ ہے اسٹائل ہے پیٹے یہ ٹرینڈ نہیں ہے گوڈا ہے ساتھ جی پینٹ ہو دی پاٹی ہے موت زیروں ہونا پنا ہے شوکے یہ جس طرح کی موسیقی بن رہی ہے وہ سن سن کے تو کڑوی دوائی کے سب ہو گیا ہے ساتھ جی پہلے بڑی مہوش آجات پہلے سمائل تا دے موتے ہوں دی سے پہلوں میں آنچین دے ساتھ جی واہ یاد بات لگ رہو یہ یہ آگر تھوڑا سا بھی آپ کو موسیقی کا شعور ہو ہاں یہاں جو آپ نے ہی ہے کیا یہ اصل بات کی ہے کہ موسیقی کا ذوق رکھنے والے لوگ تو پھر بھی مل جاتے ہیں موسیقی کا شعور رکھنے والے لوگ نہیں ملتے کیا کہہ دی کیا کہہ دی کیا کہہ دی آپ دیکھئے دیکھئے آپ پورے ایشیا کی ثقافت کو موسیقی کے ساتھ باندھ سکتے ہیں ملکم آج تک مغل عاظم سے بڑی فلم نہیں مری وہ صرف اس لی ہے کہ اس میں بڑے غلام علی کے علاپ تھی ایسا علاپ لیا انہوں نے کہ لوگوں نے لائنوں میں لگ کے ٹکٹے لیں مزور کو جس طرح آپ داد دیتے تو آپ کا موں کیوں کٹھا ہو جاتا ہے جس 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 فلکار کو پیسے ہی کٹھنا ہو پھر اس کا موں ہی کٹھا ہو نے غیبا ہے کیا کہہ دی بیٹھا بابا پیسے ہی نہیں ہے بہ کے آئے 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 کریں گا دیوا پیہ پیڑت پیڑتا ہوں دنے جدا واعی لاو پورے پیڑنوں پکھلا پی مسی queria موسیقی ڈی لوگ پاو جی جدہ سونی سونی سی کون سی سونی سی سونی سی پیٹا تبا کری سکاللو جیڈی بھی سی تیرے آزتے سونی سی یہ اس تاد ہوتا نو میرے ستادہ پتہ ہی نہیں چالدے فنکشن دے بیچے ساپ نکل آیا سی تیا چیمتے نا ساپ بھی مار دیتا سی بڑی گاللہ ہے ناو دبیا تے ناو سوٹے ہیں مریا ساپ پنیا دا بیچے ہیں اس کی کیا بات کرتے ہو یہ تو گاتے گاتے ساتھ ریڈے سے سمان بھی اتار دیتا ہے اپنے والو بھی بیکھو تاڑی درگیاں ریڈیو ٹیشن تے پانی وڑی مٹھیاں بھائیاں دیاں تو آپ لبو بھی دیکھو جیسے مٹھیاں بھائیاں دیاں تو پیاس ہی بجاتی ہے نا یہ کون سے جگت کی آپ نے بیٹے اگر آمد لہو تو سیمپتھی لے لیتے باس بابا باس پڑی ہوگی تون در سامن لوگی باو جی باس پڑی ہوگی تون در سامنے کی بیکھ دیے بیٹے گانا سنانے محلے کا کوئی بکوان نہیں سنانا اوستا تو توسی نی گاؤن تو پہلے اتا تھا کہیں تا پہلے یا 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 کردے رہے ہیں سانو بھی دسنا پیندہ گاؤن دا اگگا پیچھا کیا ہے بیٹے چیز گاڈی دا اگگا پیچھا دسنا پیندہ دا پیندہ گاؤن دا پیندہ بابا پتہ دے لگے دی کونڈ کیا دی کنوڈ کیا ہے بیٹے اگا پیچھا اگگا گانا گانا یہ دانے ربطلا خواڑی ہے باب جی نا نمی چپک را لو وہ تے مہی با دریا دے گھلو تا سو کاموں نے بھی چراؤ دے گھلو تا سو کاموں نے بیٹے پیچھ پیچھا کیا ہے اور کوڈی مات دے گھلو بھی کوڈیش گاڈا باب جی نا نا جی نا جی سونی آگھ دی آگھ دی آن اوشش راگرام اگرام باب جی نا جی نا جی نا جی نا جی سونی آگھ دی آن مینی گرام چندر کتھے پہی ہے باب جی نا جی نا جی دوسی سلا جی سونی کیا ہم دیا سلا جی سونی آگ دیا آج بیل دیا آخری دریج ہے جب آگ رہا دیو باہو جی جی ساڈے کو لو گاؤن سننا جے نا تے پرانے جرنیٹران تے تر پاڑ پاؤ یعنی یعنی ساتھ سا کو ساتھ سا کو جرنیٹر گاہ دیا ہے اور وہ بھی پرانا یہ دیکھیں دیکھیں جنا یہ یہ آپ یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں سلا جی سلا جی سا جا رہے ہیں لائٹ پہلے نہیں آ رہی یہ کوئی بات تو نہیں ہے آج آلات رہا جگت بھی وہ کیا بچے لگنے شروع ہو گئی یہ تو اچھی بات نہیں ہے دو کندل آگے پاڑیے ج رہی ہیں دو مستادانو دکھر گئے تیشیر رہی ہے تیشیر رہی ہے جی آپ سنائے وہ ترپال دے رہے ہیں خدا را باستا ہے بابا جی تارا پینڈ بیٹھا ابھی تو پاڑیے جڑھا ہی ہے ابھی کرین مانگوا کے تو گستاد نیچے بھی اتار گئے کیا کہنے لہ جی سونی کی آگ دیا تیرے ملے لینو آئی کنی تھا کر کے آسینے لائے لگ جا تھا کر کے تیرے ملے لینو آئی تھا کر کے آسینے لائے لگ جا تھا کر کے تھا کر تھا کر کے ابھی اٹھے فرمائش بھو کرو جو وہ پوری کر دے تیرے سینے لگ جا کیوں بیٹھا کر کے اگر تیرے سینے دیگھا لیتے چلو ٹھوس کر کے کہلو پیٹا تو چپ پیچھے کا نا اور بابا میں نے انہوں نے کہا نہیں مہین والوں کہا نہیں آپ کو کہہ رہی ہوتی تو خودکش فرمائش ہوتی تشریف ریکھیں پلیز آم اب ایک ہو درہ آپ نے پلاٹ اینا کھالی رکھے تک رہے در اندرگی اب یہ پلاٹ کھالی دیکھے گئی جگہ لے دال لے انہوں نے سیر لگ دا ہی نہیں لگ رہے اگر تیرے دیکھا کھالے دو خودکش دید اب بیٹھا بڑا تھا نہوں نے پتہر کے جاندے بیٹھا کیوں کیوں بات بجھی کرتے ہو اپنے استاذ آلی دھو بیٹھا ہے اوہ جا استاذ ہوگا ہے تشکرد گوگا ہوتا ہے اہاں اہاں سب میرا ستاج چھ مینے دو منو چول دانے میں دن دے تو جاؤ ہوگی دن دے ای بھی تاس چھ مینے دنڈا ہوتا اوہ ستاج ہے نا نو چنٹا کرا آج نا شکردہ میں کتھے ناماں درے آدھے کنڈے تے مہی مل کھلوتا ہوں دا ایک کنڈے تے سونی کھلوتیوں دی میں کتھے ناماں پوٹر تو لہلاد شروع کارو اپے تو میں چیکہ ماردی دعوڑ جانتے ہیں باو جو چپکراؤ گے تیسے ہی اٹھاں گے بایا پوٹر تو دیکھونے لال شکردہ کڑا رکھیے اے ہو جا ڈاولا آپ شوگی کر کے پاڑنی جا باہر آجیا میرا شکردہ دوڑا تو اپنا ستا بھی بے یہ ہو جا جانور پانی پینوں دا چھپڑ جاؤ مگرمچو تھا دال آگے بھائی دا اچھا اٹھا میں مگرمچ پرے کر کس نے پانی پین لے خدا کے لئے چھوڑ دے یہ مگرمچو کی باتیں موسیقی پہ بات کریں سرکار موسیقی پہ کیا بات کریں موسیقی تو ختم ہو گئی ہے کیسی بات کر رہے آپ کے ہوتے ہوئے موسیقی ختم ہو گئی ہم تو آپ کوئی اور کاروبار کرنے کی سوچ رہے ہیں ایسے تو نا نا کہیں اوہ بہو جی کروں دے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہے نا نو ایک اڑے کوک سٹوڈیو دے ہوں میرے کوک فیکٹریز ڈالے چکنہ لے ہو آپ کو کیا پتا ہے موسیقی کی کیا ہوتی ہے ایک بات ذہن میں رکھے کہ کلاسی کی موسیقی آج ان دو اسادزہ کی مرونے منت ہے یہ جو آپ لے بات کی ہے یہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں لے میں دل سے کہہ رہو یا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ مگر بیٹا یہ یہ اب ختم ہو چکی ہے کلاسی کی موسیقی یہ آج آپ کو ایک بات بتا دوں جس دن مستان محترم نے آنکھیں بند کر لی میرے سے زیادہ تر تو استان جی کی آنکھیں بند ہی رہتی ہیں یہ آپ بھی سمجھ رہے کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں یاد رکھئے جیسے تو استاد محترم کی آنکھیں مند ہو گئیں اس دن میرا بہت خرچہ ہوگا کیونکہ آگے پیچھے تو اے نہیں کوئی ساری رسومات مجھے ہی ادا کرنی مڈے گی تیلیو ساہ جی ایک دن خرچہ ہو جائے گا لیکن اگلے دن سے آپ کے خرچے کی بچت بھی تو شروع ہو جائے گی یہی سوچ کے تم خرچہ کرنے کے لیے تیار اب بیٹا بات مسیخی کی ہو رہی ہے مجھے کیوں خوف صدا کر رہے ہیں آپ کیوں خوف صدا ہو رہے ہیں خوف صدا ہو آپ کو دیکھنے والے آپ تو ہمارے استاد محترم پہ جریت بھی ایک اور ایک اور آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں مسیخی کے حوالے سے جس دن آپ ان بدوقت یہ جو یہ جو نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن یہ ناہنجار یہ شوہے جس دن یہ ان کے گھوٹنوں کو آہت لگا لے گے یہ گانے شروع کر دے گی نہیں واقعی برکت تو انہیں ساتھا کے دم سے ہے تکا کی پھر تم ہی اپنی کرسیوں نے نالی ڈالا ہے مجھے پتر مجھے پتر ہے شوطر مرکل گھرک پہلے تو تیرے رکھا ہو جانتے ہیں لہر جا میرا بچے ہیں تو بات ہو رہی تھی برکت کی برکت تو ایسی ہے بیٹا ان میں یہ کہ آپ کو کیا بتاؤں ابھی ہمارے علاقے میں ایک بزنس مہن نے گول کپے لگائے بزنس مہن نے ہاں ہاں یعنی وہ کہہ نہیں سکتا کہ میرا لمبا ہی کاروبار ہے گول ہے یہ کہہ سکتے ہیں تو اس نے گول کپے لگائے تو اس نے پہلے اتنی بڑی ٹرے ہیں گول کپے کی اور اتنا پیالہ پر کے وہ 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 کھٹے کا کھٹے کا استاد مہترم کی آگے رکھا ہے استاد مہترم کی ادھر سے ٹرے ختم ہوئی ہے ادھر سے اس کی گاکی شروع ہو گئی ہے ایسے با برکت لوگ زبر باست اس نے برکت کے لیے نہیں کھلائے اس کے بکنے رہے تھے ایسا نہ گئی ہے ایسا نہ گئی ہے آپ کی برکت کی وجہ سے بکنے شروع ہو گئی تھے ابھی ابھی اسی ہمارے علاقے میں ایک بزنس ویل نے یہ مرگے کی یقنی لگائی دوسرے دن دکان بند کر نہیں بڑ گئی کیوں سوئی گیس ہی نہیں آ رہی استاد مہترم نے اسی ریڑی پہ یقنی شروع کر دی ان کو گیس کی ضرورت نہیں پڑی انہوں نے مرگے کی کھال اتار کے ہاتھ سے ہی نپو کی طرح اس کی یقنی پتیلے میں نچوڑ رہی ہے بلیلر ذرا جوسی ہوتا ہے انسان کے ہاتھوں انسان جو مارے جاتے ہیں ہر سال دہشتگردی قتل اور جو جو بھی جنگوں میں ان کی آست بنتی ہے تقریباً چار لاکھ ستر ہزار جبکہ مچھر کے ہاتھوں جو انسان مرتا ہے ان کی تعداد سالانہ بنتی ہے سات لاکھ پچاس ہزار یعنی ساڑھے سات لاکھ لوگ ہر سال مچھر کے ہاتھوں موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں وہ کس طرح بڑا دشمن ہے انسان کا سردی وہ کس طرح مختلف بیماریاں مختلف بیماریاں ملیریا سب سے بڑا اور مختلف بیماریاں ہیں بھائی جن آج آپ کی دانش کا امتحان مقصود ہے مجھے ہمیشہ پاس ہوں بلکہ فشڈ بھی ہیں نا یہ ہوں کم کریں سو روپ یا نکھتے نام ملے گا اگر تمہیں سوال کا جواب دے دو کہ کررہ عرضی پہ انسان کا انسان سے بڑا دشمن کون ہے لاؤ یعنی کہ ایسا مسکین سوال کیا ہے کہ جو بندہ کھا جواب دے بتاؤ انسان کا انسان سے بڑا دشمن انسان ہے نہیں پرہ عرضی پہ انسان کا انسان سے بڑا دشمن مچھر ہے یعنی ہر سال دنیا میں انسان کے ہاتھوں انسان کا قتل کم ہوتا ہے معاشی نقصان کم ہوتا ہے ہر طرح سے انسان انسان کا کم نقصان کرتا ہے مچھر زیادہ کرتا ہے مچھروں کا موسم ہے جو بھی جنگوں میں ان کی آست بنتی ہے تقریباً چار لاکھ ستر ہزار جبکہ مچھر کے ہاتھوں جو انسان مرتا ہے ان کی تعداد سالانہ بنتی ہے سات لاکھ پچاس ہزار یعنی ساڑھے سات لاکھ لوگ ہر سال مچھر کے ہاتھوں موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں یہ اتنا بڑا دشمن ہے انسان کا مختی پور کا پستول ہوتا ہے ملیریا سب سے بڑا اور مختلف بیماریاں جو مچھر جو ہے جس کے جرہ سین جو ہے مچھر کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں اور اس مچھر کے کاٹنے سے وہ بیماری پھیلتی ہے اتنا بڑا دشمن ہے اور بلکل باز جگہ تو لگتا ہے کہ انسانیت اس چھوٹے اس جانور کے سامنے بلکل ہینڈز اپ ہے بلکل بے بس ہے مچھر کے ہاتھوں بھائی نجیز ہلا ایک مچھر انسان کا گیارہ عرب ڈالر انسان مچھر سے بچنے کے لیے خرچ کرتا ہے گیارہ عرب ڈالر یہ جو موسکٹ اور رپیلنٹ ہیں آئل وغیرہ گیارہ عرب ڈالر خرچ کرتا ہے سمجھ رہے آپ گوگا جی تو ہی بطیر پہ یہ دی جلیبی لاغ گئی شوکے ہو رہے ہیں بارہ عرب ڈالر لاغ رہے ہیں گوگے بیچارے کے لیے بتیس روپے کو ہیتنے مانے نہیں رکھتے گوگے کے لیے یہ ہے کہ کھانے والی جلیبی جلانی پڑ رہی ہے کس طرح کنٹرول کرتا دو تین ارکیہ چوسکے دے لو شیرہ نہیں ہے ایک خوشک تنمکین ہے بوگن تو جگہ لڑتا ہے مچھر آتھ نہیں پہنی دکھو گوگے میں تمہیں یہ بتانے لگا تھا کہ گیارہ عرب ڈالر خرچ کرنے کے باوجود یہ ایک مچھر جو ہے یہ انسان کو سالانہ سو عرب ڈالر سے زیادہ کا نقصان پہنچاتا ہے انسان اس مچھر کے سامنے کس قدر بے بس ہے میں نے ایک چند دن پہلے مثال پڑھی ہے کہ اٹھارہ سو اکاسی میں غالباً یہ پیسیفک اوشن سے کیریبین سی تک رادر کیریبین سی سے پیسیفک اوشن تک ایک امریکہ نہر کھوڈنا چاہتا تھا جس کا نام پینامہ کے نال تھا پینامہ وہ والا نہیں میاں صاحب والا یہ امریکہ والا پہ کوئی پینامہ کے نال تھی یہ کھوڈنا چاہتا تھا کیونکہ اس کو ٹریڈ روٹ بہت شارٹ ہو جانا تھا تو اس کے لیے امریکہ بہادر نے فرانسیسی کمپنی کو ٹھیکا دیا تھا اور وہ فرانسیسی کمپنی جس نے نہر سویز کھو دی تھی اس کا ایکسپیرینس تھا تو انہوں نے جب اس کمپنی نے وہاں پہ کام شروع کیا تو چند ہی مہینوں میں اس کمپنی کو اپنا بوریا بستر سمیٹ کر بھاگنا پڑا تھا ہوئے ہوئے ال ڈی الے آگیا وجہ تھی مچھر چند مہینوں کے اندر بائیس ہزار فرانسیسی کارکن جو تھے وہ ملیریا اور مختلف بیماریوں کا مچھر سے پھیلنے والی مختلف بیماریوں کا شکار ہو کے موت کے موں میں چلے گئے تھے اور کمپنی کو آج کی مطلب حساب کے مطابق سیون بلین ڈالر کا نقصان ہوا تھا اور کمپنی دیوالیا ہو گئی اچھا اس کے بعد اس کے بعد امریکہ نے کہا کہ فرانسیسی کمپنی تو بھاگ گئی ہے تو انیس سو چار میں جا کے دوبارہ امریکہ کو جوش چڑھا کہ ہم خود یہ نہر بناتے ہیں تو امریکہ نے اپنی فوج کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ یہ نہر بنائیں فوج نے کہا کہ سب سے پہلے تو مچھر مارے جائیں تو پورے علاقے میں تقریباً نو لاکھ ٹن آئل جو ہے مچھر مار آئل جو ہے تیل ہے یہ چھڑکا گیا تھا جھیلوں پہ کھڑے پانیوں پہ ہر جگہ جہاں پر وہ چھڑکا جا سکتا تھا انہوں نے چھڑکا اس کے باوجود پانچ ہزار مزدور جو تھے وہ موت کے موہ میں چلے گئے تھے اور اتنا پیسہ امریکہ کو خرچ کرنا پڑا تھا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک مچھر مارنے کے لیے امریکہ کو دو سو چالیس ڈالر خرچ کرنے پڑے تھے ایک مچھر مارنے کے لیے اچھا میں یہ سوچ رہا ہوں جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے یہ اسی طرح میں خیال ہے کہ ڈاکٹر مچھروں کے حوالے سے کہتے ہوں گے اپا میں خطرناک مکرشہ ڈلیت بڑی نعمت ہے جب پہلے نمبر پہ مچھر جس کی وجہ سے تقریباً ساڑھے سات لاکھ لوگ جو ہے وہ موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ انسان جانوں میں ہی آتا ہے نا انسان بھی جیسے مطلب چار لاکھ ستر اسی ہزار لوگ جو ہے مارے جاتے ہیں تیسرے نمبر پہ سانپ آتا ہے اسی ہزار لوگ سانپ کے کاٹنے سے مرتے ہیں ہر سال ہر سال اسی ہزار حالانکہ سنائے کہ کوئی سترکو پرسنٹ سانپ جو ہوتے ہیں نا وہ ذریع لین ہوتے ہیں اسی ہزار یعنی لوگ مرتے ہیں لیکن سانپ کے کاٹے کے واقعات جو ہیں دنیا بھر میں وہ چون لاکھ سے زیادہ ہیں اور سب سے زیادہ جن علاقوں میں سانپ جو ہے وہ بندے مارتا ہے وہ یہی ہمارا جنوبی ایشیا کا علاقہ ہے یہ سانپوں سے بچنے کے لیے بھی انسان ہر سال 38 ارب ڈالر خرچ کرتا 38 ارب ڈالر ویکسین اور سانپ سے گھڑنے کا جو علاج ہے 38 ارب ڈالر یہ مداریوں کو دیتے ہیں یہ سپیریں جو واجب جا رہے ہیں اچھا ویکسین میں نے کہا شاید سپیروں کو دیتے ہوں کہ پائی جی آ رکھو پہے کہ سپنوں ڈانس دیتے ہوں نہیں لائی رہے اچھا جی مچھر انسان سامپ اور چوتھے نمبر پہ کتے پچیس ہزار سے زیادہ لوگ کتوں کے کاٹنے سے ہلاک ہو جاتے ہیں اور ان میں زیادہ تر آوارہ کتوں کے کاٹنے سے ہلاک ہوتے ہیں ظاہر ہے ہر نے کو پتا ہے کہ ریبیز ہیں اس سے مارے جاتے ہیں اور کتے کے کاٹنے سے جو ہلاکتے ہوتی ہیں ان میں ہندوستان سرے فہرست اچھا اور در بہت زیادہ آوارہ کتے ہیں ہاتھ موکی پائی ہے اور آپ کو ایک اور یہاں پہ انفرمیشن دیتا چلو کہ ایک دفعہ گوگا جو ہے نا یہ اپنے کار کو میرا خیال ہے کوئی ڈیڑھ کو مہینہ نہیں تھا گیا چونکہ نا دی گلی دنکر تے کو کتا بیٹھا ہی تے اٹھنے نہیں لے ڈیڑھ مہینے بعد کہنے تا سیا پائی جی ہے سچی مچی دا کتا نہیں ہے نمے آئے نے کارا لے نا نے سیمٹ دا بنا کے باہر ڈیکوریشن دا سر اگلا خطرناک جانور کونسا ہے اگلی پھر ایک مکھی ہے اس کو کہتے ہیں سیٹسی فلائے ٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے ہی لفظ سیٹسی فلائے جو ہے اس سے دس ہزار سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں وہ مکھی کاٹتی ہے اور اس سے سلیپنگ سکنس پیدا ہو جاتی ہے یعنی غنودگی کے عالم میں انسان اللہ میاں کے پاس پہنڈ گیا دس ہزار سے زیادہ لوگ وہ کسی علاقے میں زیادہ ہے وہ افریقہ میں زیادہ ہوتی ہے آہا میرے خالو جاتے ہیں افریقہ میں میں مگاتا ہوں تھوڑی سی مکھی ہیں دو اچھا جی اس کے بعد نمبر آتا ہے شہر کا اچھا شہر سب سے زیادہ خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن شہر کے ہاتھوں جو اموات ہوتی ہیں ان کی تعداد آستن جو دنیا بھر میں وہ سو کے لگ بھگ ہے کم ہے اور ہاں کم ہے پہلے جیسے کھوٹ وہ کھاتا بھی نہیں ہنے نہیں وہ دیکھ لیتا ہے شہر پہلے پوچھ لیتا ہے بلکے پائی جی تسی ناتے کے دون دے ہوئے ہو اچھا چلو ٹھیک ہے آج جی ناتے ہوئے ہوئے ٹھیک ہے ہونے دے سو کہ تسی کھا دیا کیسی سوئے لے کھوڑی شہر دنی سکھا دی کتر میں تو انگام تو میرا بھی موں کھاڑا ہو جا یہ سارا انٹرویو لے کے تو پھر شہر جمپ کرتا اچھا جی شہر کے بعد نمبر آتا ہے گوگا جی ہاتھی کا ہاتھی بھی کمو بیش سو لوگوں کی جان لے لیتا ہے اور یہ واقعہ زیادہ تر تھائی لینڈ سے لنکا اور ہندوستان میں پیش آتے ہیں اچھا کچھ سٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ ایک اور جانور جس کو دریائی گھوڑا کہتے ہیں یہ پانچ سو لوگوں کی موت کا باعث بنتا ہے جبکہ کچھ اور سٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ دریائی گھوڑے کے آتھوں مرنے والے لوگوں کی تعداد سو سے کم پھر ایک اور جانور جو ہے وہ اس کی بھی مطلب آپ نے کہانیاں بہت سنیاں ڈاکومنٹریز بہت دیکھی ہیں آپ انٹرنیٹ کھول گئے دیکھیں وہ ہے شارک لیکن اس کے بارے میں بھی متزاد اطلاعات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شارک کے آتھوں مرنے والوں کی تعداد پانچ ہزار سے زیادہ ہے کچھ کہتے ہیں جی سو سے بھی کم پانچ ہیارتیاں میں فیول گالی ہوئے گی شارک سمندر میں ہوتی ہے کڑا سمندر چندنگی سڑک لانگ دی ہے اچھا جی کچھ زندگی دے نالا بھی جانور ہے بہت اچھے گوگا جی ہے جتنے حلال جانور ہیں جو کھاتے ہیں آپ یہ زندگی دے رہے ہیں آپ کو اور تو اٹھا کی خیالے نال کچھ نکت بھی دے جانور ہے اور جو حرام جانور ہے وہ بھی ایکو سسٹم کا حصہ ہے وہ بھی ایک طرح سے زندگی دے بھی رہے ہیں آپ کو زہر میں رکھے ہیں بیسے بھی گوگا جی سردیاں آگیاں تو اسے زندگی دے چھڑو کمبل مانگو آزین یہاں میں لینے چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا گر جا کے کیا کریں گر تو گسیں تو ساتھ ہی کام کہلے شروع کر دیتے ہیں آپ یکین کریں کہ میسٹری کام کر رہے تھے گر میں تو مجھے کہتے ہیں کہ تم اتر اتر نہیں جاؤ گے ان کے سر پر کھڑے ہو کے ان کو دیکھو مستریوں کے کیا دیکھنا ہے ان پر مکھیوں بیٹھتی ہیں یا مستریوں اُبل جاتی ہیں اگر دیکھیں نا تو اے بازو ہوتی ہے اولاد ماں باپ کی باپ اتنا سا بازو اترے بڑے ناظرین نوجوار نسل گیا بچوں کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے نومی نومی کے ابو نومی کے ٹیچر نومی کا دوست اور نومی کے محلے میں ایک سنوکر کلاب کا مالک ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی انتہائی مسئلہ نکال کے تو بے عزت کرنے بیٹھ چاہتے ہیں سارے تمہارا موقف سننا چاہتے ہیں موقف کیا ہے تو پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں میں تو کرتا ہی ہوں سارے کام پاپا کہتے ہیں کہ تمہیں آج یہ بتانا ہے سب کو کہ تم گھر کا کام کیوں نہیں کرتے جب بھی کام کہتے ہیں میں اسی وقت کرتا ہوں اور پھر کہتے ہیں کہ تم کام نہیں کرتے حالانکہ آپ مجھ سے قسم اٹھوا لے میں ابھی گھر سکول سے ہارا تھکا آتا ہوں پڑ پڑ کے اتنی زور سے پڑنا پڑتا ہے وہاں تو تھک جاتا ہوں تو گھر آتا ہی ابھی بس بیگ بھی نہیں رکھا ہوتا تو ماما فوراں کہہ دیں گی نومی جلدی سے جا کے روٹیاں لے آؤ تندور سے آج میں نے توانی رکھا چلو جا کے پہلے خود روٹیاں لے کے آؤ پھر آکے خود کھاؤ تھکا ہارا کیا تمہیں گاڑی لے لے جاتی ہے گاڑی چھوڑ کر آتی ہے گاڑی کونسا راستے میں مجھے چمپی کر رہی ہوتی ہے گاڑی میں نہیں تھکتا میں میں تو پڑ پڑ کے ادھر تھک رہا ہوتا تو تھکا بڑکا دیں اسے کوئی کھیسی بڑی کرنا دے اٹھا پینڈتا در مندر دوں یہ اسی طرح ہی تو سار بھی ادھر کر رہے ہوتی ہے یہ سار سے پوچھے کبھی چلیں جی ساری کرسیاں اٹھا کے باہر دھوپ میں رکھیں سر آپ خود دھوپ میں بیٹھ جائیں گے رہے بچوں کو تو نہ لے کے جائیں گے رہے نہیں میں دھوپ میں بیٹھتا ہوں میرے گال لال ہو جاتا ہے ساری آپ فنیچر کلاس کا ہم سٹوڈنٹ باہر لے کے آتے ہیں کبھی میں دو کرسیاں لے کے آیا تھا اوہ یار دو کرسیاں اٹھانے سے تم تھگ گیا اپنا جسہ دیکھو بڑی لکڑی کی کرسیاں ہیں جن کے ادھر وہ بھی لگے ہوئے ہیں ہینڈل بھی اور پھر سارا فنیچر ہم لوگ لے کے آتے ہیں باہر بلیک بوڈ اور اس کا سٹینڈ اور ڈسٹر اور چونک بھی لے کے آتے ہیں ایک لڑکا بلیک بوڈ اٹھاتا ہے ایک سٹینڈ اٹھاتا ہے ایک ڈسٹر اٹھاتا ہے اور میں دو چونک لے کے آیا تھا دو چونک ہے میرا خیال ہے گھر میں کام کاج کرنے کا عادی نہیں ہے گھر میں بھی بہت کرتا ہوں کام گستہ ہی آپ کو بتایا ہے کبھی جا کے روٹیاں لاؤ ذرا سا اگر کوئی میسیج ریڈ کر رہے ہو تو دھئی لے کے آؤ ذرا سا بیٹھ کے کوئی ٹی وی ڈامہ دیکھنے لگے اٹھ کے پنکھا بند کر دو ذرا سا کئی بیٹھ کے تو کوئی گیم کھیلنے لگے فون کے اوپر نومی جی مجھے پانی پھلا ہو بیٹا جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے اس سے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ انٹرکام اٹھا کے یہ پوچھ لے کے باہر کون آیا ہے تو آپ انٹرکام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ خود پوچھ لیتے آپ جو باہر آیا اس کے ساتھ منگے تو نہیں تھے نہ ہوئے ماما کہہ رہی تھی میں نے تو نہیں کہا یہ اٹھا کے یہ کہنا ہے یہ تو ان کے بارے میں تو کہنا ہے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے نہیں بہتا ماما کہہ رہی تھی یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھو اٹھ کے نہیں پوچھ رہا ماما نے پھر کہا تھا کہ آپ خود پوچھ لیں آپ اس سے منگے ہوئے جو باہر آیا جس دن آنکھیں بند ہوگی نا میری تجھے آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا یہ تو ہے یہ تو ماما بھی کہتی ہے ماما کہتی ہے جس دن میری آنکھیں بند ہوگئیں تو تمہیں کون سنبھا لے گا یہ کہتی ہے تمہیں آٹے دال بھاؤ کا پتہ چل جائے گا اور سار کہتی ہے کہ اگر میری آنکھیں بند ہوگئیں تو تمہیں کون پڑھائے گا یہ سنوکر والے افضل چچہ کہتی ہے کہ اگر میری آنکھیں بند ہوگئیں تو ہماری تفریق ہتم ہو جائیں گی سب کیوں یہ آنکھیں بندوں نہیں ہیں ہماری نیونی بند جب بھی سوتی ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ہم تو نہیں گلا کرتے ہیں جھوٹ بولتا ہے یہ قدم قدم پہ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں باہر سے کرسیاں لے کے آتا ہوں کلاس میں یا کلاس سے باہر کرسیاں لے کے جاتا ہوں یہ صرف پاس کھڑا ہو کے کہتا ہے وہ نیچے سے آپ ڈالو وہ ادھر سے پکڑا ہو ادھر جا رہا ہے تو یہ کام ہی ہوتا ہے یہ کیا اور پیٹی ہوتی ہے اتنی ٹینشن لینی پڑتی ہے جب بھی سر کے پاس میں آتا ہوں مجھے کہہ دیتے ہیں مجھے فوراں پانی پھلا میں کہتا ہوں آپ کو مجھے دیکھ کہ ہی پانی یاد آجاتا ہے تو آگے سے کہتی ہیں آپ کے حرکتے دیکھ کہ مجھے آگ لگ جاتی فضول بحیث کیے جائے گا اسے گھر سے کوئی کام کے لیے بھیجو نا کام صرف دو منٹ کا ہوتا ہے دو دو گھنٹے لگا دیتا ہے اور جب پتہ کرو کہ نومی کہا ہے تو پتہ چلتا جی افضل کے سنوکر پہ ملائے جی اب آپ افضل چچا کے خلاف نہ نہ ہو جائے ایک افضل چچا ہی تو ہیں جو محلے میں ادھار بھی کر لیتے ہیں ہمارے سے یقین کریں اتنے اچھے ہیں افضل چچا تو ان سے تو بندہ کہہ دینا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں بے شک ہفتہ ہفتہ کہتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں تو میں بری لط میں مبتلا کر رہے ہیں تبا کا نام لو بری لط میں کامسی جی یا کیا نہیں ہوتا آپ کے سنوکر کلاد میں بچے جوا نہیں کھیلتے چھوٹے چھوٹے بچے سگرٹ نہیں پیتے گالم گلوچ نہیں کر رہے ہوتے نہیں ان کے کلاب میں ہم کو اللہ معاف کرے سگرٹ دھوڑے پیتے ہیں ہم تو ان کے کلاب میں اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ساتھ فنگر چپس اور چھوٹے سمو سے بھی بیشتے ہیں تو دو گھنٹے سموں سے کہتے رہتے ہیں نہیں وہ تو ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں گھر جا کے کیا کریں گھر تو گھر تو گھسیں تو ساتھ ہی کام کہلے شروع کر دیتے ہیں آپ یقین کریں کہ مسٹری کام کر رہے تھے گھر میں تو مجھے کہتے ہیں کہ تم اتر اتر نہیں جاؤ گے ان کے سر پر کھڑے ہوگے ان کو دیکھو مسٹریوں کے کیا دیکھنا ہے ان پر مکھیوں بیٹھتی ہیں جب مسٹری اوبل جاتی ہیں اگر دیکھیں نہ تو بازو ہوتی ہے اولاد ماں باپ کی باپ اتنا سا بازو اترے بڑے آپ یقین مانے کہ ایسے بیٹھے ہو تو ایک دم کہہ دیتی ہے ماما جو جات پر جا کے سارے کپڑے اتار کے لاؤ پھر جات پر کپڑے اتارنے چلے جائے تو نیچے سے آوازی آنی شروع ہو جاتی ہے اوپر کیا کر رہے ہو اتنی دیر اوپر کیا کر رہے ہو اتنی دیر اوپر پرابلم بتا ہے کہ یہ جو ہم نے گھر میں ملازم رکھ لیا ہے نا ان لوگوں نے ان کی آتیں بگاڑ دیئے اٹھ کے پانی کا گلاس نہیں پی سکتے ملازم تو کئی دفعہ بیٹھا ہوتا ہے تو مجھے کام کہہ دیتی ہے تو پھر نومی اٹھ کے میرا سر دباؤ تو بھی بات نہیں میں نے کہا اس کا حاصلی پہنچتا آپ کے سر تک یہ اس میں کیا کا بات ہے کہ اگر باپ کا سر دباؤ دو اصل میں ماں باپ کی بھی غلطی ہے ماں باپ نے وہ کام آہستہ آہستہ ان کو کہنا چھوڑ دیئے لاد پیار میں بگاڑ دیئے اب ضرورتحال یہی ہوگی ہے جو ہمارے سامنے اب یہ بھی تو دیکھو یہ اپنے گھر کے سارے کام کرتا ہے مجھے ابھی بتا رہا تھا ہاں ہاں میں تو آٹا پسوانے بھی جاتا ہوں آٹا پسوانے بھی جاتا ہوں آٹا پسوانے بھی بچارہ خود پس گیا ہے سر یہ کیا بات ہوئی رضائیاں بروا کے لائے ہوں تیری ارزائیاں چاچو افضل ایک منٹ بات ہو رہی ہے اور تو اور سر جی بجلی اور گیس کے بل بھی جمع کرواتا ہوں تو بجلی اور گیس کے بل آپ کے گھر کونسا ٹین پر لکھ گیا تھی ہے کتنا سا کاغذ ہوتا ہے وہ لے جاتی ہو اس میں کیا ہے یہ نومی ہے ہی ایسا اپنے باپ کا کام کرنے سے بھی باغ رہا ہے میں نہیں باغ رہا میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ کہتا ہوں میرا سر دباؤگے تو سواب ہوگا میں کہتا ہوں سواب آسل کر لے گا باتیں سنے لازم گیاں ملینے ایک چھوٹا سا بک پا ہمارے ساتھ رہیے گا مزیدار ارکت یہ ہوتی تھی کہ جب کبھی دعو لگنا اگر مشترکہ ہوتا تھا گلہ تو اس کو اُلٹا کر کے تنکے سے پیسے نکالنا بلا جی خدا کی قسم میں سوچ رہا تھا کہ آپ آئی لائمان تیلے نکرہ دارے اور تیلے سے پیسے نکالتے ہیں میں آنک میں مٹی بھی گرتی وہ تمہاری ناتجربہ کاری ہے میں تو جب بھی نکالتا تھا آدھانے کا سکھا ہی دیکھا تھا سارے امیر بھائی سب سن رہے ہو کیا سوچیں گے کہ یار یہ بچپن میں ایترہ دعا لگاتا اچھا جی آج میں ایک گفتگو سن رہا تھا اپنے دوستوں کی یہ سارے رہ لگے تو کمیٹی پہ آج نیت ڈال رہے تھے تو میں بڑا میاں لے رہا تھا کہ یار یہ چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ غیب ہوتی جاری یہ کمیٹی تو چلو ابھی بھی ڈالی جاتی ہے بچت کے لیے یا پیسے جوڑ لے رہے تو بہانہ ہوتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ حسب ماضی کے حوالے سے کہ حسب ماضی ڈسکس کریں بچوں کو والدین عادت ڈالتے تھے پیسے جوڑ لے اس کے لیے ایک مٹی کا گلہ ہوتا ہے اور وہ مٹی کا گلہ تقریبا لازمی ہر گل میں ہوتا ہے بچوں کے کھلونوں میں وہ گلہ یرور ہوتا تھا اور ہر کار میں ہوتا تھا پڑے لکھیان پڑے امیر گریب سب گروں میں ہوتا تھا اور وہ بچوں کو عادر ڈالتا تھا کہ پیسے جوڑنے بھی ہوئے اچھا وہ جو مٹی کا گلہ ہوتا تھا گول سا گیند اس کے اوپر چکے ایک وہ پیسے ڈالنے کے لیے ایسے سیدھا سراح ہوتا تھا اب وہ اس میں پیسے ڈالے جاتے تھے روزانہ کا جو جیب خرچ بچوں کو ملتا تھا اس میں تو چلو کچھ نہ کچھ بچا گئے اس میں ڈالتے تھے سب سے اہم جو اس گلے میں پیسے جاتے تھے وہ ہوتے تھے جو کوئی ممان آتا تھا تو وہ بچوں کو دیتے اس پہ بڑی لڑائی ہوتی تھی والدین کہتے تھے کہ خبردار یہ دو ایتر اس میں اور پیسے ڈال کے بیٹا وہ پھر آئیں گے ممان تو ان کے بچوں کو ہم دیں پھر بچے ویچارے ید کرتے تھے کہ آپ اپنے پاس سے دیں یہ تو انہیں ہمیں دیئے ہیں پھر والدین اس کمیٹمنٹ پہ کہ میں نے گلے میں ڈالنے ہیں دے دیتے تھے آج اچھا اس میں میدار جو گلے میں پیسے ڈالنے کی چیئی ہوتی تھی سب سے ہی آدھا انٹرسٹنگ وہ ہوتی تھی اس میں نوٹ ڈالنا سکے تو ڈالی جاتے تھے مگر جب کبھی ایک روپیہ کا یا دو روپیہ کا لوٹ اس میں جاتا تھا اچھا اس سے بھی زیادہ مزیدار انکت یہ ہوتی تھی کہ جب کبھی دعو لگنا اگر مشترکہ ہوتا تھا گلہ تو اس کو اُلٹا کر کے تینکے سے پیسے نکالنا خدا کی قسم میں سوچ رہا تھا کہ اپا الائمن تیلے نکے جارتا ہے اور تیلے سے پیسے نکالتے ہیں وہ آنکھ میں مٹی بھی گرتی تھی وہ تمہاری نا تجربہ کاری ہے میں تو جب بھی نکالتا تھا آدھانے کا سکھا سارے اومیر بھائی سب سن رہے ہو کیا سوچیں گے کہ یار یہ بچپن میں اس طرح دعا لگاتا ہے اچھا جیزی وہ گلہ مٹی کا اوپر بھی رکھتے تھے وہ زمین میں گاڑ بھی لیتے تھے ہاں جی ہاں جی بلکل بینباہ اسے چپا آگے کہ میں نے چپایا ہو گئے اچھا وہ گلہ چکیا وہ اس میں سے اندر گس کے یا نکال کے تو پہے گرنی تھی سکتے اس لیے ایسے پکڑ کے تو کان کے ساتھ اچھا جب زیادہ بھار جاتا تھا تو پھر بھی اس کی ہوا ہی نہیں تھی اس وقت بھی ٹینشن ہو جاتا تھا اس کی شکلیں تبدیل ہوتی جاتی تھی اس میں خوبصورت بھی آگئے تھے اور پھر وہ چھوٹا سا صندوق ہوتا تھا اس پہ تالہ لگا ہوتا تھا چھوٹی سی تالی کہنا چاہتا تھا لکڑی کا اور پھر اس کی چابی جو تھی ماں باب اپنے پاس رکھتے تھے پلاسٹی کا گلہ آگئی ہے پلاسٹی اچھا اس میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے جتنی یہ فاسد کرتے تھے مگر بچپن کے حساب سے تو بہت 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 پاہ جی دیکھو لہ پانچے سو روپیہ اس میں سے اگر نکلاتا تھا تو وہ اس وقت کے حساب سے بھی اور عمر کے حساب وہ اسیدی پانچے سو آپ کے نکلتا تھا ساڑھے تیرہ روپے نکلتے سے توڑتے یہ تھیلا مجھے بتا رہا ہے اپنے بچپن کی بات کہتا ہے جب وہ ہمارے پاس صندوقچی ہوتی تھی وہ جب نہیں بڑھتی تھی نا کافی دن کے تا کہتا ہے میں اس کے اوپر لگ دیتا تھا چندہ براہ شاکت خانہ اور باہر راکھتا تھا ہفتے بعد کہتا ہے میں اٹھا لاتا تھا ایک دن صندوقچی کھائے ہوگے کیوں جی بتائیں آپ بڑی ویسے وہ مزے کی ایک چیز بچوں کو عادت پڑتی تھی پیسہ جوڑ لیں کی اچھا میں سوچ رہا تھا کہ کتنی کتنی اچھی عادتیں ڈالتے تھے بچوں کو والدین اسی طرح کی چیزیں بچت کی بچت اور دونسروں کی ہلپ کرنا بھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ جو کتابیں ہوتی تھی ان کو بقاعدہ اس حفاظت کے ساتھ سارا سال کیری کروایا جاتا تھا بچوں سے کہ اسے دھیان سے رکھو یہ کسی اور کے کاؤنہ آ جائیں گی جب آپ لوگ پاس ہو جاؤ گے تو یہ کسی کو دے دینا اپنے فلان قزن کو دے دینا اپنے فاہمل لیدار کے یا اپنے نوکر کے بچے کو دے دینا تو وہ بھی ایک بڑی عجیب سی خوشی ہوتی تھی وہ اپنی پرانی کتابیں کسی کو دے دینا بڑی خوشی محسوس کرتے تھے بچے کہ یار میری کتابیں کسی کے کام آتے ہیں اسی حوالے سے اپنا یہ جو بچے ہیں ان کے کھلاؤنے کھلاؤنے جو بچوں کے جوڑی ظاہرہ سارے بچے مارے تگڑے سارے بچے کھلاؤنے تو لیتے ہی تھے کومیٹی کے کھلاؤنے کو گوکوڑے آتے تھے اس وقت وہ لیتے تھے کوپلاسٹک کے ریڈیوں کے اوپر پارکے ریڈی لے کے آتے تھے کچھ شاپنگ مال سے اچھے بچے جو اچھے سے مراد پیسے والے والدین تھے وہ وہ لے دیتے تھے مگر سارے بچے جو ہے نا جی وہ اپنے کھلاؤنے بھی اسی لیے محفوظ بھی رکھتے تھے اور نہیں بھی تھے محفوظ رکھتے تو جیسے بھی ہوتے تھے کھلاؤنے ان کو آگے چلا دیا جاتا تھا کسی اور بچوں کو دے دیا جاتا تھا یا کسی اور رشتے دار کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ یہ ہمارے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں آپ کے بچے اب چھوٹے ہیں یہ ساری ٹوکری اٹھاو اور لے جاؤ میں ایک دفعہ کوی خان صاحب کے گھر گیا تو اممہ نے بیگم صاحبہ کوی صاحب کی اممہ جی نے مجھے ایک بھری ٹوکری دکھائی کہ یہ دیکھو میں نے ادنان مہران کے کھلاؤنے ابھی تک رکھے ہوئے اور اس میں سے کہتے ہیں کہ میں نے کتنے سارے کھلاؤنے بچوں کو دیئے گھر میں بچے کوئے آئے ہیں ایسے تو میں انہوں کو دیئے ہیں میں نے اور وہ بڑے خوش ہوئے اس طرح کی چیزیں یہ بچوں کی تربیت میں شامل ہو جاتا تھے بچوں کے بلڈ میں شامل کر دی جاتی تھی بچت کرنا دوسروں سے بیار کرنا دوسروں کی حیال کرنا دوسروں کا خیال کرنا یہ بچوں میں ڈال دیا جاتا تھا اچھا اسی طرح یونی فارم یونی فارم جو تھا سکول کا یا سکول کے شو وہ بھی یہرے چھوٹے ہو جاتے تھے بچوں کو ہر چھے مینے بعد سال بعد وہ بھی آگے چلا دیے جاتے تھے دوسروں تک پچھا یہ نہیں ہے کہ اس وقت دینے کا رجان تھا اس وقت اصل میں یہ تھا کہ لیتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہو لینے والا کہتے تھے اس میں کیا ہے اب آج کل کسی کو دیکھے دیکھو تو وہ آپ کو ایسے خونخار نظروں سے دیکھے گا میں بیکاری ہوں اور اس میں یہ ہی نہیں تھا کہ غریب بچوں کوئی دیے جاتے تھے آپس میں کزنز بھائی کزنز آپس میں لے لیتے تھے کہ بھائی اب اس کو نہیں شو پورے تو تم لے لو یہ شوز اس کو چھوٹے ہو گئے تم لے لو یہ یونی فارم اس کو چھوٹا ہو گیا تم لے لو سیم سکول میں وہ تم لوگ ہیں یا اس کی کتابیں اب ضرورت کی نہیں ہیں تم اب اس کی کلاس میں آئے ہو تمہیں کیا ضرورت ہے نئی کتابیں خرید ہوں اچھا کئی دفعہ کسی دوسرے بچے کی کتابیں لیتے ہوئے یہ یین میں آتا تھا کہ یہ کتابیں پڑھ کے تھے یہ بھی بڑی مشکل ہاں پاس ہویا ہے لیکن درے کتابہ ہی نہ منول سوڑ ناظرین یہ تھا آج کا اس پیال اور چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات کہ آج کے دور میں اگر جیب میں سراخ ہو جائے تو سکے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ